نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں جمہو ٹربیون اور میں ہوں ویقاس منحاس تو اس وقت کی بڑی خبر جو ہے ملہوری نیشنل ہائیوے سے آ رہی ہے جہاں پر رات کے سمیں ایک ٹریک کا حادثہ ہو گیا ہے اور اس میں جو ہے دو لوگوں کی جان جا چکی ہے اور یہ حادثہ رات کے ڈیٹ دو بجے ہوا ہے جس طرح سے وہاں سے لوکل لوگوں نے بتایا ہے فلا لوکل لوگ اور پولیس کی ٹیم وہاں پر پہنچی ہے اور انجیو جو ہے وہاں پر اس پورٹ پہ پہنچی ہے یہ گاڑی آپ دیکھ سک تے ہیں کتنی دور کھائی میں جا کر گھری ہے لگ بگ تین سو میٹر سے زیادہ اور اس جگہ سے اب ان لوگوں کو جو ہے بھار نکالا جا رہا ہے اور ان دونوں کی جو ہے جان جا چکی ہے گاڑی بلکل نیشنل ہائیوے یعنی جمہو سے ڈوڑا کی اور آ رہی تھی جیسے ملہوری کے پاس پہنچتی ہے وہاں پر اس گاڑی کا حادثہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس گاڑی کو جو ہے گاڑی میں سے جو ہے ان کی ایڈنٹیفکیشن بھی کی گئی ہے چلیے میں آپ کو بتا دوں اس گاڑی کا نمبر جے کے 068747 ہے اور اس میں جو ڈرائیور اور جو ساتھ میں اس کے ساتھ تھا وہ دونوں کی ایڈنٹیفکیشن ہوئی ہے آمیر لون سانب جو ہے عبدالحمید لون اور یہ بیولی ڈوڑا کے رہنے والا تھا اور اس کے بعد آسیف سانب محمد اب چل یہ بھاٹا بھاگوہ یعنی بھاٹا بھاگوہ کا ایڈرس بتایا جا رہا ہے کہ بھاٹا بھاگوہ یا بھاٹا دیشہ کا رہنے والا ہے اور ان دونوں کی اس حاصلے میں جان جا چکی ہے فلال وہاں پر پولیس کی ٹیم اس چیز کو انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور ان کی ڈیڈ بوڈیز کو جو ہے بھاہر نکالنے کا پریاس کر رہی ہے کیونکہ کافی دور کھائی میں جہا گھری ہے اور اور ایسے جیسی کھائی میں سے نکالنا کافی مشکل ہوتا ہے اور انجیو کی ٹیم جو ہے کس طرح سے پریاس کر رہی ہے جب بھی کوئی حاصلے ہوتے ہیں یہ تمام لوگ جو ہے اس جگہ پر پہنچاتے ہیں ایک سلوٹ ان لوگوں کو بھی بنتا ہے اور یہ کافی بھی بھیانک حادثہ جس میں دو لوگوں کی جان جا چکی ہے اور لگاتار اس طرح کے حادثے نیشنل ہائی وے پر دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی اثر بٹوت کے ایرے میں یا پھر ملہوری کھلینی کے ایرے میں اس طرح کے لگاتار حادثے اور یہ کافی بھیانک حادثہ جس میں آج صبح ہی دو لوگوں کی جان جا چکی ہے اور جیسے لوکل لوگوں کو وہاں پر پتہ لگتا ہے اس کے بعد انجیو وہاں پر پہنچتی ہے پولیس کی ٹیم وہاں پر پہنچتی ہے اور یہاں سے پتہ لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس گاڑی میں سے آس پاس جو ہے ان کی ڈرٹ بوڈیز گھری ہوئی تھی اس کے بعد ان کو وہاں سے نکالنے کا پریاس کیا جائے کافی بیانک حادثہ اور کافی دور کھائی میں گھری ہوئی یہ گاڑی یہ تصویریں بیا کر رہی ہے دکت حادثہ اور لگاتار اس طرح کے حادثے چنہاویلی میں دیکھنے کو مر رہے ہیں پلال اس طرح کی جانکاری وہاں سے سامنے آئی ہے اور اگر کوئی اور جانکاری سامنے آتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے پلال دیکھتے رہے ہیں یوں جمہو ٹربیون میں عویقاس منحاس ڈوڑا